اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے پروگرام آج ہم ایک بہت ہی سپیشل موضوع کے بارے میں کچھ بہت امپورٹن باتیں دیکھنے والے ہیں اور ہمارا آج کا ٹپک ہے فرینڈشپ یعنی کی دوستی ہم دیکھتے ہیں کہ ویکیشن کا ٹائم ہے دوستوں کے ساتھ لوگ اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں سکول اور پڑھائی نہیں ہونے کی وجہ سے زیادہ وقت بہت سارا وقت دوستوں کے ساتھ لوگوں کا گزرتا ہے تو دوستی کیسی ہونی چاہیے وہ بھی ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے ہمیں اسلام نے سکھایا ہے کہ دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے اور دوستی میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے پہلے بتائیے دوست آپ کے ہیں آپ کے بھی ہیں آپ کے بھی ہیں تو دوستوں کے تعلق سے بہت ضروری ہے کہ کیسے رہنا چاہیے ہمیں دوستوں کے ساتھ سب سے پہلے کسے آپ اپنا دوست بناتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کون ہے آپ کا دوست کیونکہ اگر دوستی کرنے میں آپ نے دھیان نہیں دیا سب کو لے کر کسی کو بھی اپنا دوست بنایا سب ٹائٹ کے لوگ دنیا میں ہیں اچھے لوگ بھی ہیں بورے لوگ بھی ہیں اچھا کام کرنے والے لوگ بھی ہیں بورے کام کرنے والے اچھا بچوں میں بھی اچھے بورے دونوں ہوتے ہیں بچوں میں بھی کسی بڑوں میں آکے بڑے ہوکے بچے بورے بنتے ہیں بچوں میں بھی ہوتے ہیں بچوں میں بھی بچے جو ہوتے ہیں رفلیکشن مدہ رفلیکشن ہوتا ہے جیسا آئینے میں image دیکھیں گے ویسے ہی دیکھیں گے ہم لوگ تو جیسے بڑے دیکھتے ہیں بچے وہی copycat ہوتے ہیں آس پاس میں جیسے لوگ ہوتے ہیں جیسے کسی کے آس پاس اچھے لوگ ہیں تو وہ بچے وہ اچھی چیز سیکھتے ہیں خود اچھے بچے بن جاتے ہیں اور کسی کے آس پاس برے لوگ ہوتے ہیں تو بچے دیکھتے ہیں وہ بری چیز سیکھ جاتے ہیں تو بچے ایک طرح سے normally of course کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو معاشرے سے الگ ہٹ کر ہوتے ہیں اور اچھے بن جاتے ہیں بچپن سے ہی لیکن normally یہ بات ہے کہ بچے رفلیکشن ہوتے ہیں اسی وجہ سے بچوں میں بھی اچھے بچے بھی ہوتے ہیں اور برے بچے بھی ہوتے ہیں تو دوست کرنے میں آپ کو selection کرنا چاہیے کہ کون میرا دوست بنے گا کون دوست نہیں بنے گا کون اچھا ہے اور کون برا ہے اسی وجہ سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری مثال دیں سمجھنے والوں کے لئے بہت کچھ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے اتر بیچنے والا اتر بیچنے والا اور جیسے لوہار کی بھٹی لوہار معلوم ہے بلیک سمیت بلیک سمیت معلوم ہے جہاں پہ جو لوہے کو آئین کو گرم کر کے لال ہو جاتا ہے وہاں پہ سب کوئلے کوئلے ہوتے ہیں وہ آئین بھی لال ہو جاتا ہے گرم ہو جاتا ہے وہ لوہار ہوتا ہے جو تھوڑ کر کے مارتا ہے وہ آئین کو اور وہ چنگالیاں اڑتی ہر طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یادم اکامل صاحب المسک اتر بیچنے والے کے پاس سے بچ کے نہیں جا سکتے امہ تشتری ہی یا تو اتر کو خرید لوں گے اور تجیدوری ہوں کم سے کم خوشبو لے کر آنگے لو کم سے کم خوشبو لے کر آئیں گے اتر بیچنے والوں کی بات ہی ہوتی ہے کہ وہاں سے کم سے کم اچھے خوشبو لے کر آتے ہیں لیکن لوہار کی بھٹی یا تو جسم کو جلا دے گی مطلب وہ جو چنگالیاں اڑتی ہیں اس سے وہ جو چنگاری ہوتی ہیں جو سپارک ہوتے سپارک وہ اگر باڈی کو ٹچ ہوئے تو باڈی میں کیا ہوگا سچا لگے گا ہاں بان انجری ہوگی یا کپڑوں کو جلا دیں کپڑے پہ اگر سپارک گر گیا تو کیا ہوگا کپڑے میں ہول ہو جائے گا پورا آنگ بھی لگ سکتی ہے کم سے کم وہاں سے وہ ہوا جو ہوگی لوہار کی بھٹی میں دیکھو ایک کوئلہ جلا ہوا نہیں ابھی لیکن جب جلے گا تو دھواں نکلے گا وہ دھواں اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے برا تو کم سے کم وہاں سے وہ بری ہوا لے کر آئیں گے ہاں کیا مل رہا ہے اب دیکھو جیسے میں نے یہ پکڑ کیا میرے ہاتھ ایسے یہاں پر گندے ہوگئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بچوں سیلیکشن میں بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو ہمارا دوست ہے کیسا دوست ہے ہاں کیسا دوست ہے اچھا ہے یا برا ہے اچھا برا کوئی ہے اس کو اچھی بات سکھا سکتے ہیں آپ اچھی بات بول سکتے ہیں انشاءاللہ لیکن جو دوست بنانا ہے نا آپ کو جس کے ساتھ گھل مل کر رہتے ہیں تو اس کا اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے کیسا دیا ہے ہاں دیا ہے یہ حدیث میں کہاں دیا ہے اثر پڑتا ہے اچھے دوست کے پاس جائیں گے یا تو عصت پہ خرید دیں گے یا تو کم سے کم خوش Mil لے کر آئیں گے برے دوست کے پاس جائیں گے تو وہاں پر جسņ Hon جلے گا نہیں تو کپڑا جلے گا نہیں تو کم سے کم بری ہوا لے کر آئیں گے تو کہاں دیا ہے کیا اثر پڑتا ہے دیا ہے کیا اثر پڑا برے دوست کے پاس گئے تو بری بات سیکھا ہے اچھے دوست کے پاس گئے تو اچھی بات سیکھا ہے بلکل صحیح برے دوست کے پاس گئے تو بری بات سیکھتے ہیں وہی تو مطلب ہے نا بری ہوا بری ہوا اچھی سمیل یہی تو مطلب ہے اس کا اچھے دوست اور برے دوست کے بارے میں بچوں بہت خیال رکھو کہ آپ کس کے ساتھ دوستی کرتے ہو کون ہے آپ کا فرینڈ آپ کے فرینڈ کون ہونے چاہیے اچھے لوگ ہونے چاہیے دوسری بات یہاں پر بہت ضروری کہ جو آپ کا فرینڈ ہونا وہ اخلاق میں اچھا ہونا چاہیے پتا ہے آپ کو کچھ لوگ اخلاق میں بیویور میں بہت برے ہوتے ہیں اور وہ بری چیز سکھا بیٹھتے ہیں پتا ہے آپ کو آپ بتائیے کچھ اچھے اخلاق اچھے کیریکٹر والی چیزیں بتائیے مثال کے طور پر پیار سے بات کرنا پیار سے کھلنا مار پیٹ نہیں کرنا گالی وغیرہ نہیں دینا اچھے بچے ہوتے ہیں اچھے اخلاق والے سلام کرنا اور بتائیے گھر میں گیا تو دعا پڑنا مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گھر میں گیا تو دعا پڑے اور اگر اپنے دوست کے ساتھ اگر ازان ہو گئی تو نماز پڑھیں جانا اور مثال بتائیے اور ہر چیز پر دعا پڑنا اور اچھے دوست کی بہت سی کالٹیز ہوتی ہے اور برے لوگوں میں بھی کالٹیز ہوتی ہے ان کی خصوصیت ان کی کیریکٹریسٹک ہوتی ہے جیسے جیسے لوگ گالی بلوچ کرتے ہیں گالی دے رہے ہیں برے جو بچے نماز نہیں پڑتے ہیں دعا نہیں پڑتے ہیں سلام نہیں کرتے ہیں یہ ساری بیٹ بیٹ چیزیں بچوں اچھے دوست جو ہوتے ہیں وہ دینی اعتبار سے بھی اچھے ہونے چاہیے اخلاق اور کیریکٹر اور بیہیوئر کے حساب سے بھی اچھے ہونے چاہیے ایک اور قاعدہ ہے دوست بنانے میں کہ بوائز بوائز کے ساتھ دوستی کریں گرڈز گرڈز کے ساتھ دوستی کریں کیونکہ اسلام نے ہجاب کے رولز سکھایا ہے اور ہجاب کے رولز کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے جو بڑے ہوتے ہیں جیسے ایج تھوڑی بڑی ہوتی ہے دیکھیں ایک ایج ہوتی ممیز جسے کہتے ہیں ممیز یعنی تمیز کر سکے فرق کر سکے جیسے گدھے اور گھوڑے میں فرق سمجھ میں آنے لگے بچے کو پھر اس سے بڑے ہوتے ہیں تو بلوگت پہنچتے ہیں بلوگت یعنی کہ سمجھ لیجی ایج آف مچورٹی تو اسلام نے قاعدہ کیا بتایا جب کوئی مرد اور کوئی عورت کہیں پر اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے مطلب ہمیں ہجاب کے اندر سکھایا گیا کہ جنرلی مرد مردوں کے ساتھ رہے عورتیں عورتوں کے ساتھ رہے تو اس کے اندر یہ بیٹر ہیں ہاں آفکاس بھائی بہن ہیں یا جیسے مہرم ہوتا ہے محرم معلوم ہے آپ کو مہرم ہوتے ہیں کچھ لسٹ تو ان کے ساتھ میں رہنا ایک کچھ باتیں الگ ہیں لیکن جو انریلیٹڈ ہیں ان کے ساتھ میں بیٹر رکے نہ رہیں انشاءاللہ بوئیز بوئیز کے ساتھ گرلز گرلز کے ساتھ اور دوست بنانے میں ایک اور چیز بہت ضروری ہوتی ہے unknown persons آپ کو کہیں پہ ملے کوئی ایک unknown person آپ کو ملتا ہے اور بولتا ہے میں تمہارا دوست بننا چاہتا ہوں اے آن ہاں عبداللہ کوئی unknown person مل کر کہے تو آپ کیا کہوں گے کیا کہوں گے نہیں اگر اچھا لے گا تو دوستوں کروں گا لیکھیں unknown ہے ابھی تو ہاں تو بہت ضروری آج کل جو ہوتے ہیں بہت سارے wrong قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں تو بہت احتیاط کر کے کرنا چاہیے کہ سکول میں کوئی ہے تو پہچان کے ہیں کمپاؤنڈ میں کون ہے کون ہے کہاں سے آئے کون ہے نہیں تو امی اببہ سے مشورہ کرو امی اببہ کو بتاؤ امی اببہ وہ ایسے ایسے انکل ملے تھے ایسے ایسے person ملے تھے ایسے ایسے آپ بھی ہیں ایسے ایسے بھائی ہیں وہ مجھے بول رہے تھے میں اسے دوستی کرنا ہے آپ کے اببہ بتائیں گے تو کچھ ہو تو امی اببہ جا کے چیک کر سکتے ہیں کچھ بات کر سکتے ہیں اور ایک رول ہے دوستی کے اندر آگے جب نئے دوست بناو تو پچھلے دوستوں کو بھولو مت بھولو مت نہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نئے دوست بنتے ہیں تو پچھلے دوستوں کو بھول جاتے ہیں پھر نئے کو پکڑ لیے پھر پچھلے کو بھول گئے پھر اس سے بعد اور نیا ملا تو اس کو بھی بھول گئے پھر اس کے بعد اور نیا ملا تو اس کو بھی بھول گئے تو دوستی ایسی ہوتی ہے نہیں تو دوستی کے اندر یاد رکھنا چاہیے ایک دوسرے کو پیار سے جو ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے آتے ہیں انشاءاللہ چلی ابھی سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ دوستی میں کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے اور ہمارے پاس ہے یہاں پر یہ دو ساپ بورڈ ہے میں ان دونوں سے آپ کو کچھ بات بتاؤں گا سمجھ لیجئے یہ آپ کے دوست ہیں یہ آپ اس دوست کے ساتھ کیسے ہیں آپ جیسے ہیں آپ کے ساتھ لیسا ہوگا آپ کو عجر بھی مل سکتا ہے اور سازا بھی مل سکتی ہے اللہ کے پاس کیوں کیونکہ اگر آپ گلت گلت چیزیں کریں گے گلت گلت چیز ان کے ساتھ کریں گے اچھے چیز کریں گے تو عجر بھی ملے گا گلت گلت چیز کریں گے تو برا بھی لگے گا تو میرے پاس ہے یہاں پر کچھ بہت ہی شاپ پنز پن یہ پن کا کیا مقصد ہے کہ آپ اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہم لوگ آپ کو سٹار دیں گے اور کوئی بری چیز کریں گے تو پن لگنے والی آپ کے دوست کو کیونکہ دوستی میں جیسے پن لگانے کی طرح ہے وہ کسی وہ پن لگانا اچھی چیز ہے بری چیز ہے تو آپ جیسے کہ پن لگا رہے ہو کئی لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اپنے فرنشپ میں پن لگا رہے ہیں تو ہم سیکھیں گے وہ چیز انشاءاللہ جو قرآن میں اللہ نے بتایا جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی چیز آپ کو اپنے فرنڈ کو دین سکھانا چاہیے صحیح صحیح چیز مطلب آپ کو دین اسلام کی چیز سکھانی چاہیے اپنے فرنڈ کو اگر آپ فرنڈ کو اسلام کی چیز سکھائیں گے انشاءاللہ تو اس سے آپ کا کیا فائدہ ہے ہم لوگوں بھی نیکی ملے گی نیکی ملے گی انشاءاللہ تو دین سکھانا اگر آپ نے دین سکھایا یہ ایک گیم آپ کے لئے نہیں ہے یہ ہمارے سمجھنے کے لئے ہے یہ آپ میری مدد کر رہے ہیں کہ آپ یہ ہولڈ کریں گے اور آپ میری مدد کر رہے ہیں آپ یہ ہولڈ کریں گے تو دین سکھایا تو ایک گوڈ سٹار ایک سٹار ملا آپ کو کس کے پاس دکھر آئے گا سٹار دکھے گا آپ کو کہ میں نے دین سکھایا میں جو گولڈن سٹار مل گیا نہیں دکھے گا نہیں دکھے گا اپ ہول کری ہے اور مال لیجیے جیسے مثال کے طور پر آپ کے دوست نے غلط کیا غلط کیا تو آپ اس کو کریک کریں گے نہیں کریں گے کریں گے نہیں کریں گے نہیں کریں گے نا دوست غلط کرے دوست کو غلط کام کرے تو اس کو صدا رنگے نہیں صدا رنگے صدا رنگے کیوں کیوں صداریں گے کیوں کہ وہ صحیح کام کرے گا تو ہم نے کون کی ملے یا دکھو بچوں صرف تیوری نہیں ہے یہ پریکٹیکل ہے انشاءاللہ آپ کا دوستہ کا کچھ غلط کرتا ہے اور اگر دیکھنے کے باوجود دیکھا آپ نے کہ دوست نے غلط کیا اور اگر آپ نہیں صدارتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کیے پن لگا دیئے پن لگانا اچھی چیز ہے بری چیز ہے یہ آپ حول کر رہے ہو میرے لیے حول کر رہے ہو صرف یہ آپ کے لیے نہیں یہ پن یہ صرف غلط چیز ہے جو ہم ہم سب اس کے خلاف ہیں ہم سب اس کے خلاف ہیں اور اگر آپ کریکٹ کریں کہ ہاں بچہ آپ نے بتا دیئے دیکھو چوت نہیں بلنا چاہے دیکھو ایسے ماننا گالی نہیں دینا چاہے اگر آپ نے دے دیئے تو آپ کو مل گیا اور ایک سٹار اب اگر آپ دین نہیں سکھاتے ہیں آپ اس کو دین کی بات آپ کو پتا ہے اللہ کے بارے میں پتا ہے لیکن آپ چھپاتے ہو اگر چھپاتے ہو تو سے پدگیڑ پن پن رہے گی ولے پن پن مل گیا یعنی آپ نے چھپایا نہیں بتایا اس کو تو آپnar اس کو پن لگایا اور دوست کے ساتھ کسے رہنا چاہیے دوستوں کے ساتھ ہے نہ بھائکے دنیا میں کسی کے بھی ساتھ ہماں ہم institute کی رہنا چاہیے ہونسٹی ہیں ہنے سچائی کے ساتھ کچھ لوگ ہوتا ہے نا دوس کے ساتھ نکلی بنتے ہیں او میرے پاس بہت بڑی گاڑی ہے نہیں ہے آگر اور میرے گھر میں ایسی لگا ہے اگر نہیں لگا ہے میرے ابا ایروکلین میں وڑتے رہتے ہیں اگر نہیں وڑتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے دوستوں کو بہت زیادہ اس طرح کی فکر چھوٹی چھوٹی باتیں بولتے ہیں حمت صاری آنسی خیال ہے نا حمت صغر ہے حمت صرح ہے نا اچھا ہاتھ تو اگر کوئی کرتا ہے تو کیا ہے سیئے غلط ہے پن ملے گا اگر جوٹی جوٹی باتیں کہتے ہیں لیکن میلوم لیکن insert جو بھی ہے اس کے ساتھ سچے رہنوب سچے رہیں گے تو کیا ملے گا star ملے گا star سچے رہیں گے تو starapan már ep آگے ملتے ہیں دوستوں کے ساتھ کیادئ ہونا چاہئے ان کا خیال اکنا چاہئے کبھی کوئی دوست ہے نا تکلیف میں ہو حا تو اس کی تکلیف کو سمجھنا چاہیے اس کی تکلیف میں اس کا ساتھ دینا چاہیے اس کی مدد کرنا چاہیے اگر ہم caring ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کو تھوڑا کندھا چاہیے رونے کے لیے بھی چاہیے بلتا ہے درو نہ ساتھ دینا سچا دوست کھان ہوتا ہے میں جو care کرتا ہے caring습니까 اٹھانا caring caring نہیں caring caring کا مطلب کیا کرنا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں بولو دوست کا جیسے کہ کوئی بھمار ہے اس کو دیکھنے دانا اور اگر وہ بولا کہ میں کو پانی اٹھا کے دو تو اپن پانی اٹھا کے دینا یس اگزائم ٹائم آگیا اس کی پرپریشن نہیں ہوئی ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں اس کی مجھے کو بتا رہے ہیں تو کیرنگ دوست کیسا ہوتا ہے نا وہ تکلیف میں اس کا موڈ بہت خراب ہے اس کو بھی پرابلم ہوتے ہیں بچوں کو پرابلم ہوتے ہیں کیا پرابلم ہوتے ہیں بچوں کو پڑھائی میں کبھی فیڑ گو پڑھائی میں بک انکمپلیٹ ہے بک انکمپلیٹ ہے کل تیچر ڈانٹنے والے ہیں اور بچے بھی کوئی بیمار کرنا کبھی بھول گئے تو آپ کیا کریں گے اپنے دوست نے ہوتا نہیں کیا ہے تو آپ کیا کریں گے سمجھیں گے کیوں خود ہوتا نہیں کریں گے اس کا کہ وہ پھر وہ نہیں سکھ پائے گا اور پھر وہ جھوٹ ہے نا وہ تیچر کو بتایا گا ہاں میں نے ہوتا کیا حالانکہ اس نے نہیں کیا تو جھوٹ بولنے میں یہ کیرینگ ہوئی کی نہیں کیرینگ ہوئی نای کیرینگ اگر کوئی ہے نا جھوٹ اس طرح سے کرتا ہے تو وہ الٹا پن ہے کے ستار ہے پن ہو جائے گی وہ ہے نا اوکی تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کیرینگ کرنا یعنی خیال رکھنا یہ کیا ہے ستار ہے کے پن ہے خیال دکنا کے ستار13 ہاں یہ بھی ستار اور اگر کھال نہیں رکھیں گے تو پن ہیں ہاں تو پن ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا صرف خود کا خیال رکھتے ہیں ان کو صرف خود کی فکر ہوتی ہے دوستوں کا خیال ہی نہیں رکھتے ہیں یہ صحیح گلت ہے گلت ہے بالکل گلت ہے آگے بڑھتے ہیں دوستوں کے ساتھ سمائلنگ رہنا چاہیے یا فراؤنگ ہونا چاہیے آپ نے سمائلی دیکھا ہے تو سمائلی ہونا چاہیے یا فراؤنگ ہونا چاہیے تو دوستوں کے ساتھ اچھے سے ملنا چاہیے السلام علیکم دوستوں کے ساتھ اچھے سے ملنا چاہیے یہ ایک رول ہے فرنشپ کا کہ دوستوں کے ساتھ سمائلنگ اچھے سے ملنا تو اگر اچھے سے ملتے ہیں تو کیا ہے سٹار ہے کیا پن ہے سٹار سٹار ہے اچھے سے سمائلنگ ملتے ہیں تو کیا ہے سٹار ہے اور اگر دوستوں کے ساتھ ہمیشہ جھگڑا ہمیشہ گسہ گسے گسے میں یہ دوستوں کے ساتھ سے ملتے ہیں تو یہ کیا کیا ہم نے دوست کو کیا کیا آپ نے pin pin لگایا pin آگے بڑھتے ہیں کھانا آپ کے امی نے کچھ اچھا سا کھانا دیا اور آپ کھانا لے کر آؤ تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے نہیں کریں گے کریں گے اور اگر شیئرنگ کریں گے تو یہ کیا ہے star star ہے کے pin ہے star دیکھو بچوں یہ real life ہے کتنا سارے بچے ہیں اپنے دوستوں کو دن رات pin لگاتے رہتے ہیں اور کتنے بچے ہیں دوستوں کو star دیتے ہیں star والے کام کرتے رہتے ہیں اور اگلی چیز ہے دوستوں کو gift دینا gift ہدیعہ gift معلوم آپ کو gift اللہ کے حسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تہابو ہدیعہ دو محبت بڑے گی ہدیعہ ہدیعہ زیادہ بڑا بڑی چیز کو ہدیعہ بولتے ہیں یا چھوٹی چیز کو ہدیعہ بولتے ہیں gift کو gift جو ہوتا ہے ہدیعہ جو ہوتا ہے big ہوتا ہے کہ small ہوتا ہے big big چیز کو بولتے ہیں ہاں small چیز کو gift بولتے ہیں نہیں ہاں small چیز جیسے small جیسے pencil آپ کے پاس دو دو پینسل ہے ہاں اور آپ کو اپنے فرینڈ ملتے ہیں تو یہ چھوٹی سی چیز ہے اگر ایک پینسل آپ ان کو دوں گے تو یہ تو small چیز ہے big نہیں ہے نا تو یہ gift ہے کہ نہیں ہے ہے تو gift small ہوتا ہے چھوٹا سا gift small بھی ہوتا ہے اور big بھی ہوتا ہے یہ تو آپ دونوں کے لئے gift ہاں gift small بھی ہوتا ہے اور big بھی ہوتا ہے اب مان لو مثال کے طور پر ہاں سپوز آپ کے پاس دو پینسل ہیں اور اگر آپ ایک gift دیتے ہو ہاں تو اس سے سامنے والے کو برا لگے گا نہیں اچھا لگے عبداللہ نے مجھے pencil دیا برا لگے گا اچھا لگے گی اچھا لگے ہاں تو اس کے لئے star ملے گا یا pin ملے گی سٹار ملے گا تو سٹار والے کام کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ ہاں سٹار والے کام کریں گے انشاءاللہ آپ کو stars ملتے جائیں گے اگلا point اگر آپ کی دوست مشکل میں ہو تو آپ ان کو actively help کروں دیکھیں کیسا ہوتا ہے نا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو help میں مشکل میں بلتے ہیں تم تمہارا problem خود دیکھو ہاں help نہیں کرتے ہیں تو اچھے دوست کیسے ہوتے ہیں help کرتے ہیں ہاں اچھے دوست help help کرتے ہیں مدد کرتے ہیں اگر help کریں گے تو کیا ملے گا star یا pin star very good انشاءاللہ کسی کو مشکل میں آپ help کرو اس کی مدد کرو تو یہ star ملے گا انشاءاللہ ہاں اور ایک چیز کچھ لوگ ہوتے ہیں جو gift کی بات آتی ہے نا تو ان کو صرف gift ملتے ہوئے چاہیے gift چاہیے gift خالی ملنے کی امید کرنا چاہیے دینے کی بھی امید کرنا چاہیے ملنے کی بھی ملنے کی بھی امید کرنا چاہیے ملنے کی بھی امید کرنا چاہیے میں دیا مجھے ملا نہیں ایسا نہیں کی یہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو ملی تو میں کو نہیں ملی تو اگر ان کو ملی تو ایسا بول دینا چاہیے ماشاءاللہ ہاں دیکھیں کیسا ہے نا gift کے اندر مانگو مت expect بھی مت کرو آپ دو اچھے دل سے دو کس کے لئے دیتے ہو آپ gift gift کس کے لئے دینا ہے اللہ کے لئے یاد رکھو دوستوں کے ساتھ اچھا رہنا ہے کس کے لئے اچھا رہنا ہے اللہ کے لئے اس کا عجر کون دے گا ہمیں اللہ دے گا ہاں دیکھیں دوستوں کے ساتھ بھی اچھے رہتے ہیں نا آپ دیکھو یہ بوٹل ہے نا smell دیتے ہی رہی ہے دیتے ہی رہی ہے دیتے ہی رہی ہے ایسے بننا ہے بس good smell دیتے رہو اس کو چاہیے یہ بوٹل بول رہی ہے کہ مجھے دو واپس ہاں میں smell تمہیں دے رہی ہوں دے رہی ہے نا اب تم مجھے واپس دو ایک smell ہم لوگ دے سکتے ہیں اس کو کچھ واپس ہمیں دینا بھی نہیں ہے بوٹل ایسے بننا ہے ایترکی بوٹل کی طرح آپ کو لہار کی بھٹی کی طرح بننا ہے جو باہر چنگاری دے رہا ہے نہیں نہیں بیسے نہیں کرنا ہاں انشاءاللہ اگلا پائنٹ فرینڈز کے ساتھ ہمیں بولنا چاہیے اور سننا چاہیے دونوں دونوں اچھی باتیں بولنا چاہیے اچھے اچھی باتیں کرنا چاہیے اور سننا بھی چاہیے خود ہی بولنا چاہیے سننا بھی چاہیے اچھی باتیں بری باتیں بری باتیں اور سننا کیا ہے اچھی باتیں بری باتیں اچھی باتیں اور سامنے لگا بری بری باتیں آپ کو بول رہا ہے وہ بھی آپ سن رہے ہیں تو اچھی بات ہے بری بات ہے تو سننا چاہیے کونسی بات ہیں اچھی بات نارمل باتیں ہوں اچھی باتیں یعنی کچھ باتیں ہوتے ہیں جو آدمی اپنی problem بتانا چاہتا ہے شئی فرین اپنا 빠�unts باتا isso ہے میرا homework نہیں ہوا میرے سر میں درد ہے تو اچھی باتیں سننا نارمل باتیں سننا اس کے problems سننا ایک دوست سنتا ہے اچھے دوست کیسے ہوتے ہیں جو problems سنتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی باتیں سننا فرنس کی باتیں سننا نورمل باتیں نورمل باتیں اچھی بات ہے بری بات ہے اچھی بات ہے اچھی بات ہے ہاں نورمل بات ہے سننا اچھی بات ہے اور آپ کا فرنس بری بری باتیں آپ کو بول رہا ہے اور آپ سن رہے ہو بری بات ہے تو کیا کنا چاہی ہے پن اس کو پن ہی ہے اس کو روکنا چاہی ہے اس میں وہ بری بات بول رہا ہے آپ نہیں روک رہا ہو تو آپ پن کر رہا ہو اس کو کیونکہ آج معلوم نہیں پڑتا ہے قیامت کے دن معلوم پڑے گا کہ آپ اترو بیچنے والے تھے یا اس کے ساتھ کیسے تھے لوہار کی بھٹی کی طرح تھے جو بیلوز آف دا بلیک سمیت اچھا اب یہ بتاؤ کہ اپنے فرنڈ کو کوئی اگر برے نکنیم سے پکارتا ہے برا نکنیم بیڈ نکنیم ہوتا ہے نا کچھ بھی بیڈ کبھی سنا ہے آپ نے کچھ بیڈ کچھ لوگ ہیں اپنے دوست کو بہت بری نام سے پکارتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے بری بات ہے یہ کیا ہے star ہے کہ pin ہے یہ ہے pin پھر آپ دوست بولنے کے لائک نہیں ہیں اچھی بات نہیں ہے یم دوست کو گالی دے سکتے ہیں کیسی کو بھی گالی نہیں دے سکتے ہیں گالی دینا کیا ہے بری بات ہے یہ بھی ایک pin ہے اور اس کے دوست کا مزا کوڑانا دوست کا مزا کوڑانا کسی دوست کا مزاق اڑا سکتے ہیں دوست دشمن نہیں دشمن کا مزاق نہیں اڑا سکتے ہیں لیکن دوست کا مزاق اڑا سکتے ہیں دوست ہے وہ تو بلے میں دوست ہے یہ میں اس کا مزاق اڑا سکتا ہوں کہ نہیں کسی کا مزاق نہیں اڑا سکتا ہے اگر مزاق اڑا ہے تو سٹار ملے گا کہ پن ملے گی پن ملے گی آپ پن ملے گی آپ سمجھ رہے ہیں یہ ہے اصل دوستی کہ آپ پتا نہیں اپنے دوست کو پن لگا رہے ہو کہ سٹار دے دو اور آپ گلتی کرو اور اس کا دوشن اپنے دوست کے اوپر دال دو اس نے کیا اس نے کیا دیکھا آپ نے کئی سائے لوگ خود کرتے ہیں غلط اور بلتے ہیں اس نے کیا تو سٹار ہے پین ہے پین ہے سٹار ہے پین ہے بولو گلتی پین ہے مطلب اپنے دوست کا نام لیں خود غلط کر کے تو کیا یہ پین ہے یعنی کہ یہ بری چیز ہے اچھا کوئی اگر دوست مشکل میں ہو پریشانی میں ہو کوئی بھی اور وہ پریشانی کا کہا مزاک اڑائیں پریشانی کا مزاک اڑائیں تم تو پریشانی میں ہو یہ کوئی گریب ہے بلے تم گریب ہو مزاک اڑا رہے ہیں تو یہ سٹار ہے کہ پین ہے پین ہے پین ہے پین ہے پین ہے بلکل صحیح جواب یہ ہے پین لگایا اپنے دوست کو پین لگایا اچھا دوست کئی باہر ہے نا اپنے دوست کو اپنی کوئی بات بتاتے ہیں اور وہ بات جو آپ کو پتا چلی اس کے بارے میں اگر آپ جا کے سب کو بتا دو دیکھو یہ دوست ایسا کر رہا ہے ایسا ہے ایسا ہے تو اس کی کوئی سیکرچ کو باہر بولنا یہ امانت ہے نا ہاں امانت میں خیانت ہوئی سٹار ہے کہ پین ہے پین سپن کے سٹار کے پین ہاں پین یہ بھی ایک پین لگانا ہوا اچھا دوستوں کی چیزیں ان کی اجازت کے بغیر لے سکتے ہیں نا آپ کا کیا کہنا ہے نا آپ کے دوست کی کوئی چیز آپ اجازت کے بغیر ، دوست izquierن نہیں ہاں ہاں جو فرینڈ ہےیں تو فرینڈ کی چیزیں لے سکتے ہیں کیا نہیں ہاں ایک اگر آپ کے پاس کار ہے یہ کارا پراک دوست کی ہے تو آپ دوست کی کار اس کی اجازت کے بغیر لے سکتے ہیں کارن عشان اگر کوئی کرتے تو اسٹار ہے اٰوہا پین ہے پین یہ یہ بھی پین ہے اور اگر آپ نے اُس کی چیز لیا اور خراب نہ کر دی ہے دوست کی چیز لے کر خراب کر دینا ستار ہے کہ پن ہے پن پن اور کچھ لوگ ہوتا ہے نا اپنے دوست سے بات خرچا کر آتے ہیں کبھی دکھا آپ نے ایسے قسم کے لوگوں وہ پیسہ مامتے ہیں خود دیتے نہیں بولتے کی میں دوں گا پر دیتے نہیں ہے دیتے نہیں ہے کبھی پیسہ دیکھا چلو کھلا 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 اور اور give and take جو ہوتا ہے حدیعہ دینا گفٹ کسی نے اپنی مرضی سے کچھ کیا الگ بات ہے لیکن خرچہ کرانا بری بات ہے آپ لوگ امید کر رہا ہوں کہ سمجھ رہے ہیں چلی اب ہم اپنے پروگرام کے لاس حصے میں آتے ہیں اب ہمیں گیم کھلنے والے ہیں میرے پاس یہاں پر ہے چار رولز آپ دیکھ رہے ہیں چار چیزیں رول کیوئی ہیں کیا آپ کو پتا ہے اس میں کیا ہے اس کے اندر دو پارفیوم کی بوٹل ہے اور دو کوئلے چارکول لیکن ہے کور میں آپ کو ایک لینا ہے آپ کو ایک لینا ہے پھر آپ کو ایک لینا ہے ہم لوگ رائٹ سے سٹارٹ کریں گے لیکن آنکھیں بند کر کے لینا ہے آنکھیں بند اور آپ کے سامنے میں یہ رکھ رہا ہوں ٹیبل پر آنکھیں بند کر دیجئے ہاں no cheating میں بھی آنکھ بند کر لوں ابھی نہیں تو میں یہ مکس کر رہا ہوں آپ کی آئیس بند ہونی چاہیے ہاں آئیس بند ہونی چیز جب تک میں کھولنے نہیں کہوں تو نہیں کھولیں گے آپ ہاں چلیے سب کے سامنے مکس سٹارٹ لیجئے ایک سیلیکٹ فیل کر سکتے ہیں اوکے ویٹ اب آپ کی ٹرن تو یہاں پہ تین ہے آپ کا ایکزائم تھوڑا سے زیادہ difficult ہے کیونکہ تین میں سے دو یا ایک یا کیا آپ پتہ نہیں کیا ہے ہاں اوکے اب آپ کی ٹرن دو ہے آپ کو لینا ہے نہیں لینا ہے آپ فیل کریے پھر آپ کو پاس کرنا ہے تو پاس کر سکتے ہیں فیل کریے پہلے لیا آپ نے ہاں اوکے آپ کی لیے یہ آپ کو لینا ہے نہیں لینا آپ فیل کریے نہیں لینا ہے نہیں لینا ہے نہیں لینا ہے اوکے تو گیرم کے انڈنگ میں ایک کینڈیٹ نے پاس کیا آپ کھولی آپ لاکت پہلے میں کھلتا ہوں اس کے اندر کیا ہے جو آپ لوگا نے چھوڑ دیا تو بالکل صحیح چھوڑا اس میں ہے کوئی لہا ایسے دوستوں کو لوہار کی بھٹی ہے نا ان کو چھوڑی دو ہاں ابھی کھولیں گے کہ آپ نے لیا کیا میں نے آپ نے پہلے کی بھٹل لی اوکے آپ نے بھی پہلے کی بھٹل لی ماشاء اللہ اور دوسرے میں کیا لیا آپ نے ہاں 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 ابھی ایسا کبھی مل گیا تو کیا کریں گے آپ چھوڑ دیں گے ہاں کبھی معلوم پڑا کہ آپ کے پاس کوئلا ہے کوئی یعنی کہ لوہار کی بھٹی وادا دوست ہے جو چنگاری دے رہا ہے کبھی جسم جل جائے کبھی کپڑے جل جائے کم سے کم بری ہوا دیکھ رہا ہے ایسا کوئی مل گیا تو کیا کریں گے آپ چھوڑ دیں گے اچھا خود اپنے دوستوں کے لئے کیا بنیں گے اتر اتر بیچنے والے بنیں گے یا لوہار کی بھٹی اتر بیچنے والے آپ کا فیصلہ ہے صحیح فیصلہ کرنا صحیح بننا اچھے بننا اس کا ضرور اس کا ریزلٹ ملے گا آپ کو دنیا آخر ہے دونوں میں اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو نیک اور صالح بن کر صحیح اور اچھے دوست بننے کے اللہ ہمیں توفیق دے جو صحیح کامیابی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی کی طرف لوگوں کو لے جائیں رب اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ